دوستو انسانی تاریخ کے حرام کون ترین عجوبوں میں شمار ہونے والے احرام مصر کے بارے میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک حکمران نے انہیں تباہوں پر بات کرنے کی برپور کوشش کی لیکن بالآخر تھا کھار کر اس نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا یہ شخص مشہور زمانہ جرنیل صلاح الدین عیوبی کا بیٹا الملک العزیز عثمان بن یوسف تھا جس نے احرام کو منہدیم کرنے کا حکم جاری کیا انہیں دام کے کام کا آغاز منکورہ کے حرم سے ہوا لیکن جلد ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کام ناممکنات میں سے تھا کام کی نکرانی کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ حرام کو منہدیم کرنا انہیں تعمیر کرنے سے بھی مشکل اور مہنگا کام تھا پہلے تو بہت بڑے پتھروں کو ہلانا ہی ممکن نہ ہوتا لیکن جب مزدور کسی بڑے پتھر کو بڑی مشکل سے گراتے تو وہ نیچے گرتا اور ریت میں دنس جاتا اور پھر اس کوہ گران کو ریت سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا ایک بڑی مسئیبت بن جاتا اس تمام کامش کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ منکورہ کے بلندو بالا حرم کے شمالی طرف ایک بڑا چھیل بنا دیا گیا اور پھر اس کام کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا